اسلام علیکم میڈیا سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج بچوں مارا لیکچر نمبر ٹونٹی سیون ہے اور کلاس مارے بچوں چل رہی ہے بی بی ہے تھرڈ سمیسٹر کی سبجیکٹ ہم پارڈے ہیں بچوں مینی جیریل اکاؤنٹنگ چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا فیکٹری آور ہیڈ آج کے لیکچر کے اندر بچوں ہم انشاءاللہ اس کی جو آپ وہ پرولم سال کریں گے لیکچر کے اندر آپ نے اس کے فارمولے جو ہے وہ یاد کر لیے ہوں گے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے تو یہ میں نے آپ کو بچوں نوٹ سینڈ کر دیئے تھے تو اس میں سے آج ہم جو ہے وہ ایکسرسائز نمبر ٹین پوائنٹ سیونٹین کریں گے لیکنہ ہم نے اس کی فرسٹو پرولم کی تھی اس کے آگے بچوں جو پرولم نمبر ٹری اینڈ فور ہے اس کو اب سکپ کر دیں تو آج ہم ٹین پوائنٹ سیونٹین کریں گے اس کی requirement بچوں دیکھ لیں اس نے کہا ہوا ایسے سے پہلے total under our over applied factory overhead for the year اس کے اندر آپ نے under our over applied factory overhead calculate کرنا ہے تو اس کے لئے بچوں ہم سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ فارمولہ لکھ لیتی ہے فارمولے آپ نے یاد کیے ہوں گے بچوں یہ فارمولہ تھا آپ کے پاس under our over applied factory overhead کا یا اس کا دوسرا نام میں نے بتایا تھا overall variance تو یہ فارمولہ بچوں ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں ہم نے under or over applied foh نکالنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس کیا آئے گا جی یہ اپنے مارکر کے ساتھ heading دیکھے لکھنا ہے under or over applied foh جی بچو کیا اس کا فارملا جی actual factory overhead or applied factory overhead جی بچو applied factory overhead کو نکالنے کے لئے فردر ہم نے یہاں پہ اس کا فارملا اس کے نیچے لکھا تھا actual capacity attain attain multiplied by applied rate applied foh rate یہ اس کا بچو فارملا ہے ہمارے پاس اب اس میں جا کے ہم نے جانس بچو کیا کرنا ہے ڈیٹا پوٹ کرنا تو آپ کا آنسر آ جائے گا تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس question کے اندر actual factory overhead اس نے آپ کو دیا ہوگا question میں تو یہ لکھا برحان and company applies factory overhead to its production on the basis of direct labor hours جی بچو applied rate نکالنے کے لئے آپ نے جو base use کرنا ہے وہ اس نے آپ کو بتایا ہوا آپ نے direct labor hours use کرنا ہے جسے ہم نے اس کے first two questions کے اندر کیا for the year 2011 the company estimated its expected actual capacity three lakh direct labor hours جی بچو یہ ہمارے پاس estimated capacity three lakh direct labor hours یہ اس کے ساتھ نے لکھاوا جی actual capacity یہ actual capacity attain نہیں ہے بچو یہ estimated actual capacity ایک ہوتی ہے estimated capacity اور ایک ہوتی ہے actual capacity attain estimated مطلب یہ ہم نے estimate لگایا کہ ہمارا اتنے گھنٹے جو ہے وہ کام ہوگا estimated fixed factory overhead 1,80,000 estimated variable factory overhead جو ہے وہ 3,30,000 by the end of 2011 actual capacity attain جی بچو یہ actual capacity attain مطلب اتنا ہمارا کام ہو گیا 2,80,000 گھنٹے directly browse and actual factory overhead for the year total 456,000 یہ بچو ہمارے پاس actual factory overhead اس نے دیا 456,000 تو یہ ہمیں چاہیے تھا actual factory overhead 456,000 بچو گیونا ہمارے پاس جی بچو اس کے بعد applied factory overhead ہمیں چاہیے اس کے لئے بچو آپ کے پاس یہ فارمولا اپنے اس فارمولے کی مدد سے یہ نکال لینا ہے actual capacity attain بھی گیونا ہم equation کے اندر یہ دیکھیں بچو اس نے دیا ایکچول capacity attain ایکچول capacity attain مطلب جتنا ہمارا actually کام ہو گیا تو کتنا بچو ہمارا کام ہوا 2,80,000 گھنٹے تو یہ مارے پاس actual capacity attain آجے گی 2,80,000 direct labor 2,80,000 direct labor اور multiply بچو ہم نے کس کے ساتھ کرنا ہے applied foh rate کے ساتھ applied foh rate بچو آپ کو فردر جو ہے وہ working میں جا کے calculate کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم فارمولا لگائیں گے جو ہم نے اسی chapter کے first two questions کے اندر بچو use کیا تھا applied foh rate نکال لے تو اس فارمولے کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں applied foh rate نکال لیتے ہیں جی بچو ہی آپ نے working کے دور پہ اس کے نیچے جو ہے اس کو solve کر لینا اس میں ہمیں کیا چیز چاہیے applied foh rate ہمیں چاہیے applied foh rate جو جی بچو applied foh rate کا ہمارے پاس فارمولا کیا تھا فارمولا تھا ہمارے پاس estimated 50 overhead estimated foh یا budgeted foh divided by estimated base جی بچو دونوں چیزیں given ہمارے پاس question کے اندر estimated foh بھی ہے اور estimated base بھی ہے estimated foh کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں fixed foh اور variable foh تو سم ٹائم وہ question کے اندر آپ کو total کر کے ہی دے دیتا ہے سم ٹائم آپ کو fix اور variable الہدہ الہدہ دے دیتا ہے اگر اس نے variable اور fix الہدہ الہدہ دیا ہو ہے تو آپ نے دونوں کو پلاس کر لینا یہاں پہ تو اس question کے اندر اس estimated fix factory overhead بچو یہ رکھیں estimated fix factory overhead ایک لاکھ اسی ہزار ہے اور estimated variable factory overhead تین لاکھ تیس ہزار ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک اسی اور تین لاکھ تیس ہزار ان دونوں کو آپ نے یہاں پہ پلاس کا لینا ایک لاکھ اسی ہزار fix factory overhead ہے پلاس تین لاکھ تیس ہزار جو ہے یہ ہمارا variable f h ہے اور بچو اس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کیا لینا ہے یہ اس نے بتایا تھا برہان این کامپنی اپلائیز factory overhead to its production on the basis of direct labor hours جی بچو direct labor hours آپ نے بیس میں لینا اور یاد رکھی گا بیس میں estimated base لیتے یہ دیکھیں میں نہیں ہم لکھ بھی ہے estimated base تو دو ہمارے پاس direct labor hours دو ہیں بچو ایک estimated اور ایک actual capacity attain تو آپ نے بچو base کے اندر ہمیشہ یاد رکھی estimated budgeted جو ہوگا وہ لینا estimated actual capacity کتنا جی 3 3 lac direct labor hours اب بچو اس کو کرتے ہیں فردر ہم ان کو plus کرتے ہیں اور پھر اس کو divide کر دیتے ہیں تو اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے total ایک لاکھ اسی ہزار اور پلاس تین لاکھ تیس ہزار دونوں کا total ہم نے کرنا ہے یہ اوپر پانچ لاکھ دس ہزار ہم یہ ہی پہ directly روپیز 1.7 per direct labor جی بچو یہ گھنٹے کا ریٹ ہمارے پاس آگیا 1.7 اب اس کو بچو آپ نے یہاں پہ اس فارملے میں پٹ کر دی نا یہ دیکھ جیے applied f ویچ ریٹ ہم نے یہاں پہ یہ اس کی working کی تھی تو یہ جگہ روپیز 1.7 اب ان کو بچو یہاں پہ ملٹیپلائی کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا جو بھی آئے گا وہ یہاں پہ لکھ لیں گے تو 28000 actual capacity attain multiply by 1.7 تو یہ آپ کے پاس 476000 یہ کتنا آجے گا جی 476000 جی بچو یہ آپ کے پاس جو ہے applied factory over ہے ڈال اب یہاں پہ بچو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے underline کر دینا اور اس کے نیچے آپ نے یہاں پہ اس cancer لکھ رہے بچو ان دونوں کا آپ نے کیا لینا ہے جی difference لے لینا 456000 اور 476000 ان دونوں کا بچو آپ نے difference لینا 20,000 پہ آپ کا difference آرہ ہے تو یہ آپ پاس آجے گا روپیز 20,000 بچو یہ جو آپ کا answer آئے گا یا تو یہ over applied ہوگا یا یہ under applied ہوگا اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ under ہے اور اگر applied f zیاد ہے تو یہ پھر آپ under applied آج تو اب یہ پہ اگر ہم دیکھے تو applied f joh وہ zیاد آرہ ہے 4,76,000 applied zیاد آرہ ہے تو اس لئے یہ ہمارا کیا ہوگا bچو over applied f h یہ کیا ہوگا ہمارا over applied f h تو یہ over applied f h آئے g یہ بچو آپ کا یہ under applied f h آئے clear ہو گیا تو یہ ہمارا بچو first part complete ہو گیا یہ پہ اس کا number لکھ لیتے ہیں یہ number a یہ ساری working ہے بچو یہ آپ نے formula پچھلے questions کے اندر use کیے تھے وہ formula یہ use ہو رہے ہیں working کے طور پہ اس کے بعد بچو next second requirement کے اندر اس نے آپ سے کیا پیچر بھی رہی ہیں یہ formula actual factory overhead or budgeted foh for capacity attained formula actually factory overhead or budgeted foh for capacity attained بچو actual foh already ہمارے پاس جو آپ یہاں سے دیکھ لیں اپنے یہاں پہ لکھا actual foh کتنا بچو ہم نے یہاں پہ لکھا تھا یہ 4,56,000 تو ہم یہ ہی سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں 4,56,000 please 4,56,000 budgeted foh for capacity attained بچو اس کے لیے فردر ہمیں مزید working کرنی پڑے گی اس کا formula میں نے آپ کو لکھوا یا تھا estimated fixed foh اور estimated variable foh foh given question کے اندر ہمیں یہ دیکھیں بچو اس نے آپ کو دیا ہوا تھا company estimated its expected actual capacity 3,000,000 directly barrage estimated fixed factory overhead 1,000,000 80,000 fixed factory overhead کتنا ہے بچو 1,000,000 80,000 لیکن بچو یہاں پہ estimated variable foh یہ والا آپ نے نہیں لینا یہاں پہ ایک کس نے دیا estimated variable foh آپ نے estimated variable foh یہ والا نہیں لینا بچو estimated variable foh نکال لنے کے لئے آپ کو formula لگانا پڑے گا آپ نے اس formula سے ہی estimated variable foh نکال کے اس کو یہاں record کرنا ہے کیا اس کے لئے فارم یہ اوپر heading میں اگر آپ دیکھیں یہ لکھا ہو ہے budgeted foh تو budgeted estimated ایک ہی بات ہوتی ہے نیچے جو ہے وہ جب یہاں پہ لکھ دیا budgeted foh تو یہاں پہ لکھے بھی یا نہ لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لکھنا بھی چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں یہ بچوں ہمارے پاس estimated fixed foh اور estimated variable foh لیکن variable foh آپ نے بچوں وہ نہیں لینا جو question میں given ہے اس کے لئے آپ کو یہ فارمولا لگانا پڑے گا capacity attain into variable foh rate اس فارمولے کی مدد سے آپ نے یہ نکال نا ہے variable foh جو آئے گا وہ آپ نے ہاں پہ لکھ یہ پہ بچوں اس کا فارمولا لکھ لیتے ہیں capacity attain capacity attain مطلب actual capacity attain ہی ہے capacity attain میں شارٹ میں لکھ رہا ہوں multiply by variable foh rate جی بچوں یہ میں شارٹ میں اس کا فارمولا لکھ دیا بچوں اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا جی values put کرتے ہیں فارمولا ویسے یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو فارمولا یاد ہے تو آپ اس میں زبانی بھی values put کر سکتے اگر آپ فارمولا لکھنا چاہیں ورگنگ شو کرنا چاہیں تو آپ مزید یہ فارمولا لکھیں گے پھر آپ کو نیچے مزید اس کی ورگنگ کرنی پڑے گی تو جیسے آپ کے لئے آسان ہو لیکن ہم یہاں پہ فارملے کی بجائے ہم اس کی direct values put کرتے ہیں تو capacity attain actual capacity attain actual capacity attain کونسی تھی یہ ویلی بچو اگر آپ یہاں پہ لکھنا چاہے تو آپ اس کے ساتھ لکھ لیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے سمجھ نیک تو یہ ہمارے پاس actual capacity attain آجے گی بچو یہاں پہ تو actual capacity attain into variable f وی ایچ 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 کون سے والا یہ جو ہم نے اوپن لگایا تھا وہ ہمارا actual capacity attain آجے گا آپ کے پاس actual capacity attain بچو کتنا آجا تھا یہ ہمارے پاس 2 لیک ایٹی تھاؤزن ڈائریک لیبر آج میں یہاں پہ directly پٹ کر رہا ہوں ایک چول capacity attain کی جگہ پہ 2 لیک ایٹی تھاؤزن ڈائریک لیبر آج اب ملٹیپلا بائی ویری ایف ایچ ریٹ اب ہمیں بچو فردر جو ہے جیسے ہم نے یہاں پہ applied f rate نکالا تھا اسی طرح سے ہمیں variable f rate نکالنا پڑے گا تو بچو اس کا formula بھی میں نے آپ کو notes کے اندر دیا ہوا تھا variable f rate یہ بچو دیکھیں starting کے اندر یہ ہمارے پاس applied f rate اسی کے ساتھ ہم نے اگر estimated variable f rate چاہیے تو estimated variable f divided by estimated base لکھیں اب یہاں پہ ہمیں estimated variable f rate چاہیے تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں یہی والا formula اس کے اندر دونوں چیزیں ہم لکھتے ہیں لیکن جب fix rate چاہیے تو پھر fix f f rate لکھیں جب variable rate چاہیے تو پھر ہم صرف variable f rate لکھیں تو اب اسی formula کی مدد سے بچو کیا کرتے ہیں variable f rate نکال لیتے ہیں یہ بھی ہمیں یہاں پہ فردر working کرنی پڑے گی تو یہاں پہ ہمیں چاہیے variable f rate variable f rate اس کا formula کیا آئے جی estimated variable variable f h estimated variable f h ہمارے پاس آجے گا divided by estimated base ہی رہے گا اب اس کے اندر بچو values put کر لیتی ہیں estimated variable f question میں given تھا یہ بچو دیکھیں جی اس نے estimated ہمیں یہ دیا تھا estimated ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ نکال لینا ہے تو 456000 اور 488000 ان دونوں کا یہاں پہ ہم ڈیفرنس نکال لیتے ہیں 488000 minus 456000 یہ آپ کے پاس 32000 کا بچو ڈیفرنس آ رہا ہے یا دیکھا روپیز 32000 اب بچو یہ ہمارے پاس جو آنسر آئے گا یا تو یہ favorable آئے گا یا پھر یہ unfavorable آئے گا تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ favorable ہے یا unfavorable ہے تو اس کے لیے بچو آپ نے یہاں پہ budgeted variance کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اگر تو آپ کا actual factor جو ہے وہ اگر کام آ رہا ہے بجٹ سے تو پھر یہ آپ کا favorable ہوگا اور اگر بچو آپ کا actual جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے بجٹ سے تو پھر یہ unfavorable ہوگا اس کی بچو بلکل simple example سے سمجھے for example آپ نے budget رکھا تھا کوئی کام کرنے کے لیے آپ کھانے پینے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہم 1000 روپیہ جو ہے وہ ہمارا budget ہے کہ ہم نے 1000 روپیہ spend کر لے لیکن جب آپ بجٹ گئے تو آپ کے بچو لگے 1200 روپیہ اب مجھے بتائیں یہ آپ کا favorable ہوگا یا unfavorable بچو آپ نے budget بنایا تھا 1000 تو آپ کا خرچہ ہو گیا 1000 سے اوپر budget سے اوپر تو اس کا مطلب یہ آپ کا unfavorable ہوگا اگر آپ نے budget رکھا تھا 1000 تو آپ کا expense جو ہے وہ 1000 ہوا یا 1000 سے کام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ آپ کا favorable ہوا آپ کا کام ٹھیک ہو گیا سیم بچو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کا actual ہے اور یہ آپ کا budget ہے budget آپ نے رکھا تھا 488,000 اور آپ کا جو actual expense ہو گیا وہ 456,000 تو مطلب جتنا آپ نے budget رکھا تھا آپ کا کام اس سے بھی کام پیسوں میں ہو گیا تو اس کا مطلب یہ جو آپ کے پاس variance آ رہا ہے یہ آپ کا favorable آئے گا اگر آپ کا actual expense کام آ جاتا ہے budget سے تو یہ favorable آئے گا اگر آپ کا actual expense جو ہے وہ budget سے زیادہ آ جائے تو یہ پھر آپ کا unfavorable آئے گا clear ہو گیا بچو اس کے بعد next اب بچو آپ کے پاس idle capacity variance تو next نکالتے ہیں بچو ہم idle capacity variance requirement number c ہے idle capacity variance جی بچو اس کا formula دیکھ لیتے ہیں formula آپ نے یاد کیا ہوگا اس کا idle capacity variance جی بچو یہ اس کے different نام ہے capacity variance idle capacity variance یا volume variance اس کا فارمولا applied factory overhead or budgeted foh for capacity attained applied foh اور budgeted budgeted foh for capacity attained جی بچو یہ دونوں ہی چیزیں آپ already calculate کر چکے ہیں applied foh بچو جو ہے وہ آپ نے یہ first formula کے اندر نکالا تھا applied factory overhead 4,70,6,000 یہ اب آپ کو دوبارہ نکالنے کی ضرورت ہے نہیں ہے یہاں پہ آپ اس کی techly values put کر دیں 4,70,6,000 اور budgeted foh for capacity attain یہ بھی بچو ہم already جو ہے وہ بھی part میں نکال چکے ہیں budgeted foh for capacity attain 4,80,8,000 so four lakh چھو بچو آپ first کے ساتھ rupees لکھنے دوسرے کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے یہ computer میں بچو یہ آگے نہیں جا رہا بہرحال آپ ایک کے ساتھ جوا وہ rupees لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ پھر سے بچو ان دونوں کا کیا لیتے ہیں جی difference لیتے ہیں four lakh seventy six thousand اور minus four lakh eighty eight thousand یہ آپ کے پاس بارہ ہزار پر کا جوا وہ difference آ رہا ہے بچو بچو یہ ہمارے پاس یا تو favorable ہوگا یا پھر ہمارا unfavorable ہوگا اس کا کیسے پتا چلے گا کہ favorable ہے یا unfavorable ہے تو بچو جیسے یہاں پہ ہم نے بات کی یہ اس کے الٹ ہوگا یہاں پہ ہم نے بات کی اگر ایکچول جو ہے وہ بجٹ سے کام ہوتا ہے تو یہ ہمارا favorable ہوگا جبکہ یہاں پہ applied اگر جو ہے وہ زیادہ ہو تو پھر یہ favorable ہوگا applied of which ہمارا بجٹ سے زیادہ ہو تو یہ favorable ہوگا اس کے الٹا اس کو آپ یاد رکھیں ایکچول بجٹ سے کام ہو تو favorable جبکہ applied جو ہے وہ بجٹ سے زیادہ ہو تو favorable applied of which زیادہ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ بچو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بجٹ رکھا تھا کہ ہم 488,000 روپیز کا کام کریں گے لیکن ہم نے بچو کتنے پیسوں کا کام کیا ہم نے 476,000 کا کام کیا یہاں پہ بچو spend کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ capacity کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جتنا کام arrange کیا تھا کیا ہم نے اتنا کام کیا یا نہیں کیا یہ بالکل اس کی example ایسے لے کہ آپ کو جو ہے وہ home work کے طور پر آپ کو تین question دیئے گے solve کرنے کے لئے تو اگر آپ بچو دو question solve کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے جو ہے وہ unfavorable کام کیا آپ کو تین question solve کرنے کے لئے دیئے گے آپ نے تین کے تین کا لیا یا پھر آپ نے کیا کیا آپ نے ایک extra question کر لیا four question آپ نے کر لیا اس کا مطلب آپ نے favorable کام کیا تو یہاں پہ بھی بچو اس کا یہی مطلب ہے دیکھیں apply کا مطلب کیا کہ آپ نے کتنا کام جو کیا apply کیا آپ نے تو بجٹ آپ نے رکھا تھا کہ ہم 488,000 روپیز اس کا کام کریں گے فیکٹری کے اندر لیکن آپ نے apply کتنا کیا آپ نے کام کتنا کیا four lakh seventy six thousand کا اس کا مطلب یہ آپ کا unfavorable ہوگا آپ کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ four lakh eighty eight thousand اتنی amount کی آپ کو جو ہے وہ production کرنی چاہیے تھی کام کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس سے کام کام کیا اس کا مطلب آپ نے اپنی labor کو جو ہے وہ صحیح طرح سے utilize نہیں کیا آپ نے اپنے time کو صحیح طرح سے utilize نہیں کیا capacity کا مطلب time آپ کو جتنا کام کرنا چاہیے تھا آپ نے اتنا کام نہیں کیا یہ مطلب ہے capacity variance کا تو یہ ہمارے پاس بچھو کیا آئے گا unfavorable سبل آگی بچھو یہاں پہ جو ہے وہ expenditure کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اگر آپ کا actual expense کام آئے گا تو یہ favorable اور اگر actual expense زیادہ آجاتا تو یہ unfavorable جبکہ یہاں پہ capacity کی بات ہو رہی ہے capacity کا مطلب آپ نے کام کام کیا applied for which کا مطلب آپ نے کتنا کام کیا applied کا مطلب آپ نے کتنا کام کیا اور budget کا مطلب کتنا آپ نے کام کرنے کا budget بنایا تھا اگر آپ نے apply زیادہ کیا مطلب کام زیادہ کیا تو اس کا مطلب favorable اور اگر آپ نے apply کام کیا تو اس کا مطلب unfavorable تو یہاں پہ آپ نے کام کام کیا اس لیے یہ ہمارا کیا ہوا تو اسی طرح سے بچو نیکس کوئیسٹن بھی بلکل سیم ایسے ہی ہے یہ میں آپ کو ریڈ کروا دیتا ہوں یہ آپ نے بچو خود ہی کر لینا بلکل سیم یہی کوئیسٹن ہے اس میں لکھا ہوا ہے بچو نارمل اپریٹنگ کپیسٹی آفا کمپنیز پاور پلانٹ ایس ایسٹیمیٹی ٹو بی فور میلین سیون ایک ففٹی تھاؤزن کلو وارٹ آرز پر منت تو یہ بچو ہمارے پاس نارمل کا مطلب ایسٹیمیٹیڈ ہی ہے نارمل کا مطلب یہاں پہ ایسٹیمیٹیڈ ہے بجڈ ہے تو کہہ جی نارمل کپیسٹی ہماری جو ہے وہ کتنی ہے فور میلین سیون لیک ففٹی تھاؤزن ایسٹیمیٹیڈ ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ اتنا ہم کام کر سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر ایڈ دیس لیول آف ایکٹیویٹی فکسٹ اوورہیڈ ایسٹیمیٹیڈ تو بی ون لیک سیون لیک سیون تاوزن اینڈ ویریابل آورہیڈ ٹو لیک نائن تھاوزن جی بچو بلگو سیم پچھلے قیشن کی طرح یہ ایسٹیمیٹیڈ فکسٹ ایف ہوئے چاہے یہ ایسٹیمیٹیڈ ویریابل ایف ہوئے چاہے دیورنگ نومبر دا پاور پلانٹ پروڈیوست فائی ملین کیلو وارٹ آرز جو پروڈیوست کا مطلب ایکٹول کپیسٹی اٹین ماں نے بتایا تھا ایکٹول کپیسٹی اٹین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا تو پروڈیوست اور سمٹیم میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے ورڈ وہ آوٹ پوٹ کا بھی یوز کرے گا اس کے علاوہ بھی ورڈ یوز کر سکتا ہے آپ کو ایکٹول کپیسٹی اٹین کا مطلب بانا چاہیے تو کہہرہ نومبر میں ہم نے کتنا کام کر لیا فائی ملین تو یہ ہمارا ایکچول کپیسٹی اٹین ہے جو فارملے میں یوز ہوگا کلو وارٹ آرز ایکچول آور ہیڈ فار دا منتھ ٹوٹل 3,93,000 تو یہ ہمارا ایکچول فیکٹری آور ہیڈ بھی اس نے دیا ہویا تو بلکل سیم بچوں پچھلا ہی کوئیسٹن ہے بیس میں آپ نے جوا ہو جب بھی آپ نے اپلائیڈ افو ایچ ریٹ نکالنا ہے یا ویریابل افو ایچ ریٹ نکالنا ہے تو آپ نے بچوں یہ لینا ہے ایسٹی میٹیڈ کپیسٹی جب بھی آپ نے بیس میں لینا ہے تو بچوں بیس میں اس نے آپ کو بتایا ہو یا نہ بتایا ہو بیس میں آپ نے ہمیشہ ایسٹی میٹیڈ جو کپیسٹی ہوگی وہ آپ نے لینے ہو اوور آر انڈر اپلائیڈ اوور ہیڈ آپ نے نکالنا ہے کیری آل کمپیوٹیشن تو 3 ڈیسیمل پلیسز پوائنٹ کے اگر آ جاتا تو آپ نے پوائنٹ کے بعد جوا وہ 3 پوائنٹ تک لکھ لینا ہے تو اس کے بعد کہلے جی سپینڈنگ ویرینس اینڈ آئیڈل کپیسٹی ویرینس تو یہ آپ نے بچوں تینوں چیزیں بالکل سیم پچھلے کوئیشن کی طرح نکالنی ہے امید ہے بچوں مجھے آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر کسی پوائنٹ کی نہیں بچوں سمجھ آئی تو بچوں پوچھ لیجی گا اور بچوں آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے اٹینڈنز رور مارک کرنی ہے اپنا دھیان رکھیے گا بہت جلد ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ